ہمارا بہت سپشٹ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے طلاق 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 اس کو طلاق نہیں مانا وید نہیں مانا وائیڈ مانا ہے اور جو مسلم دھرم کے دھرم گروہ انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ ہے اس سے اپنی سہمت ہی ویٹ کیے گئے اتنے تک ہم بھی سہمت ہے کہ محلاؤں کے ساتھ مسلم محلاؤں کے ساتھ جو ادھکاروں کا حنن ہوتا ہے وہ بند ہونا چاہیے ان کو سرکشہ ملنا چاہیے ان کو نیا ملنا چاہیے لیکن اس سے آگے ایسے معاملوں کو جو کہ سیویل نیچر کے ہیں ان کو کرمنل نیچر کا مقدمہ بنا کے ان کے خلاف مقدمہ چلائیں گے اور سب کریں گے وہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے اور میں یہ سمانتا ہوں اس پر اور گمبیرتا سے سوچ سمجھ کے ویچار کر کے ہی پاس کرنے کیا ہو شکتا ہے سبھی سٹیک ہولڈر سے بات ہو جائے اور جو سمیدھان ویسیشگ ہیں ان سے وارتہ ہو جائے اور اس کے بعد سیلیکٹ کمیٹی میں ویچار کرنے کے بعد پھر پارلیمنٹ میں آئے راج سبھام آئے تو اس کو آسانی سے پاس کرایا جا سکتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے سن ان ناؤں کے معاملے میں اب جو ہے جو بدھایک ہے کلدیب سنگھ سیگر ان کے خلاف اور نو اولپ اور اور لوگوں کے خلاف بھی حالیہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد سی انتو ساتھ کا اٹیمپ ٹو مرڈر کا کیس جو ہے وہ ریجسٹر کیا گیا ہے پولیس کا بھی کہنا ہے کہ اس نے کے سرکار کو یہ اس بات کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے کہ معاملہ سی بیائی کو سوپا جائے پریوار لیکن ابھی بھی نیائے کی مانگ کو لے کے دھرنے پر بیٹھ گیا ہے ٹراؤ سینٹر کے باہر ساتھی ساتھ کانگریز بھی پردرشن کر رہی ہے آج وہ لکھناو میں کہ اس کو بی جے پی برکاس کرے کلدیب سنگھ سیگر کو پارٹی سے دیکھیں ان ناؤں میں جو بلاتکار کی گھٹنا ہوئی جگن نے اپراہ دعا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ویدائک سیدھے سیدھے اس میں انوالڈ ہے وہ جو بھی کانون نہیں کاروائی ہو رہی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ اتنے پیارے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں آج بھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سممانیت سدیشے کی روگ میں ہیں اور جو ایکسیڈنٹ ہوا جس میں پورے پریوار کو پیڑیت محلہ کو ختم کر کے ایکسیڈنٹ میں مارنے کا اور پورا ثبوت ختم کرنے کا ان کا پلاننگ تھی اور اسی کے تحت بھی ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کے پوری پرمان ہے جس طرح سے سیکیورٹی اس کے ان کے ساتھ نہیں گئی جس پرکار جس ڈرک سے ایکسیڈنٹ ہوا آگے اور پیچھے دونوں طرف ان کو کالک پوتھ کر اس کو نمبر کو چھپایا چھپایا گیا اور پوری ان کی مومنٹ کا پتہ تھا کہ رائی بریلی جا رہے ہیں رائی بریلی سے لوٹیں گے راستے میں ایکسیڈنٹ کیا گیا تو یہ جگھنے اپرات جگھنے پہ جگھنے اپرات ان کا کیا جا رہا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا سوفٹ کورنر سرکار کا سوفٹ کورنر اس کا معاملے میں پیڑیتا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جو آروپی ویدھائے کے اس کے ساتھ میں ہے اور کانگریس پارٹی نے اس کا بیروت کیا ہے پریوار والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درگھٹنا نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا حملہ ہے ہچہ کرانے کا اور جو اس کا پردہ فاس ہونا چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور سرکار جو کہ ناکامیاب رہی ہے پورے پردیس پر میں لائنڈوڑ کے دیکھتے ہوئے تو سرکار کو برخواست کیا جانا چاہیے صرف آر ایس ایس نے سکول کھولا ہے اپنا ایک آر ایس سکول کھولا گیا ہے آر ایس ایس کے دورہ شکارپور پڑھتا ہے بلند شہر میں شخص نے راجپال سنگھ شخص نے جوہین ڈونیٹ کری ہے وہ کہہ رہے ہیں تی بی ایس تی کے کریکلم کوئی یوز کیا جائے گا لیکن ان کو ٹرینڈ کیا جائے گا دیفینڈ ڈیفینس فورسز کے لیے کہ مجھے کوئی اسی جانکاری نہیں ہے کہ بلند سے سکارپور میں آر ایس کے دورہ کھولا گیا ہے جو اس طرح سے آر ایس باقی جگہ بھی ہوتے ہیں لیکن سامنے تو ہوتے ہیں لیکن آر ایس کے دورہ کھولا گیا ہے مجھے جانکاری نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو اس کا کھلاسہ بھی ہونا چاہیے کسی نے پرمیشن دیئے کسی نے پرمیشن لیئے کیا ادیش ہیں وہ سب پورے جانکاری ہونے چاہیے سر آخری سوال آپ سے جمہوں کشمی کی راجنیتی جو ایکسٹرا فورسز لگائیں اس کے بعد سے جو پارٹیاں جب ای ڈی پی ہو نیشنل کانپرنس ہو لام بند ہو گئی ہیں آل پارٹی میٹنگ کی مانگ کر رہے ہیں نفاروک عبداللہ نے پیدھانمتر سے سامنے مانگا ہے وہیں سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ فورسز لگائی گئی ہیں تو اس کے پیچھے کئی کارن ہیں اور بی جبی نے بھی رامنطری آج بی جبی کے کارکرطاوں سے ملاقات کر رہے ہیں پوری طریقے سے راجنیتی میں گہمہ گہمہ میں چیز ہے جمہوں کشمیر لیکن جمہوں کشمیر میں کیا ہونے والا ہے اس سے صاف نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی یا کیندری سرکار جمہوں کشمیر کے بارے میں کیا قدم اٹھانے والی ہیں کچھنے کچھ ہونے والا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں کیونکہ جس پرکار NSA کی ویجٹ ہوتی ہے جمہوں کشمیر میں وہ واپس لوٹ کے آتے ہیں تتکال دس زار ایڈیسنل سیکیورٹی فورسز کا مومنٹ جمہوں کشمیر میں ہوتا ہے اور سرکار ابھی کاموس ہے جمون ہے راجنیتی دل ایک دوسرے سے بیٹھ کر رہے ہیں قیاس لگائے جا رہے ہیں انداز لگائے جا رہے ہیں تو یہ اس طرح کی ستیتی نہیں ہونی چاہیے اور جروری ہے کہ اندر سرکار تتکال خلاصہ کرے کہ کیا ستیتی ہے کیا کرنا چاہتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ